احنا نسحرات المصدقیم اصحرات اللہ جائے وغیر المعفوظ علیہم علی الزواع دیل بسم اللہ الرحمن الرحیم کل ہو اللہ وحد اللہ صلی اللہ لم یلد ولم یولد ولم یکن لہو کفوًا حد کذالک اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کل ہو اللہ وحد اللہ صلی اللہ لم یلد ولم یولد ولم یکن لہو کفوًا حد کذالک اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کل ہو اللہ وحد اللہ صلی اللہ لم یلد ولم یولد ولم یکن لہو کفوًا حد کذالک اللہ ربنا اللہ اکنے لولی کا عجت ابن الحسن علیہ السلام صلواتکا علیہ وعلا عبائے فی حاضر ساعت وفید اللسا ولیم وحافظم وقاہدم حاصرم ودلیلم وعینا حتا تسکنہ ارزکتا وعا وطمتے اہو فیہا طویلا یاربا یاربا محمد والی محمد صلی علی محمد والی محمد واجل حرجہ آل محمد میرا رحمان میرا رحیم اللہ اے حنانو منان اللہ اے حیو اے قیوم اللہ اے سمیو اے بصیر اللہ اے علیو اے عظیم اللہ اے اولو اے آخر اللہ اے ظاہرو اے باطن اللہ اے ذو الجلال والکرام اللہ اے علاق قل شیئن خدیر اللہ اے محمد اہل بیت محمد دے خالق اللہ اے علی ابن عبی طالب علیہ السلام دے مالک اللہ اے صاحب الزمان علیہ السلام دے محافظ اللہ اے باق محمد مصطفی سلاللہ علیہ وآلہ وسلم نوں آلمین تے رحمت بناوانا لا اللہ اے علی ابن عبی طالب علیہ السلام نوں جوفِ کعبہ وچ نازل کرنا لا اللہ اے مومن دے کبرج امیر المومنین دے کرسی لباوانا لا اللہ اے حسنین شریفین علیہ السلام نوں جنت دے سرداری عطا کرنا لا اللہ اے میسمِ تمارنوں سولی تے بھی سکون عطا کرنا لا اللہ اے مختارِ سقفینوں کڑیاں وچ بھی حیبت عطا کرنا لا اللہ اے حضرتِ بلال دی عوازج طلوبِ شم صدا نظام رکھنا لا اللہ اپنی عصمت دا واسطے امامِ زمن دے ظہورِ جتاجیل فرما لقیت اللہ دے ظہورِ جتاجیل فرما سر اللہ دے ظہورِ جتاجیل فرما الہی بانی مجلس دے عزت رزق اور بخت چیزہ فرما الہی حاضرینِ مجلس سے جتنے مومن علیلِ مریضِ بیمارِ یا لوگ جتے مجلس سے اچھ نہیں آسکے یا دنیا دے کسے بھی مقام تھے لو میرا اللہ جتے بیمارِ عزتِ حسین علیہ السلام دست کا مریض و شفاہ دے اتنے مومن بے اولادِ الہی کامل الخلقت نرینہ سالِ اولاد عطا فرما اپنی عزت اور عظمت دواستی جو مومن بے گھرن گھر عطا فرما جو بے ورن نیک ور عطا فرما جو مکروزن کرز عطا فرما اول تو آخر گلی بزار تک جس جس مقام تک تشریف فرماو یا کھلوتے ہو سب یک جا امین آکھنا بہت بڑی دعا دے کے جا رہے ہیں میرا اللہ میں گناہگار سمیت اتنا لوگانوں کربلا واللہ دی زیارت نصیب فرما اللہ یا امین مشہدو کم دی زیارت نصیب فرما دل خصوص دل خصوص ملک شامج مسافرہ شام نصیب فرما میرا اللہ اپنی عزت اور عزمت دواستی میرا اللہ امت مصطفیٰ ترہم فرما میری قوم ترہم فرما میرا اللہ اپنی عزت اور عزمت دواستی علی و علی اللہ لیند ویڑے آباد فرما ماتمی اندویڑے آباد فرما مریعہ حسین حسین کر دے ٹھوی علی علی کر دے دامن پنجات بہرہ دو ہوئے حد حساب انہا گارہ دو ہوئے یا رب الحجت بحق الحجت عشق صدر الحجت بزہور الحجت قائم آل محمد علیہ السلام و السلام ما شاء اللہ لا حول ولا قوتا اللہ باللہ العلی العظیم بے رحمت کے یا الرحم الرحمی سلوات قبولیت خطبے پڑھنے لے دھیر سارے آئے ہوئے ہیں سان ساٹھا کم کرنے دے ہو نیازہ حسین اجازت ہے جو گفتگود آگار تھا خطبہ سوڑیندہ ہے جنہا کوئی سور شور وال ہوئے یا جیڑا کم کرنے اللہ بلسہ ہوئے اس کو سنے کرو بلوچاں کے خطبے سوڑنے ایک قریش کیاں دا کم میں خطبے سوڑنے کے اللہ عنہ آپ کو بند ہوں دینا آپ پر اجازت ہے جی میں آغازم ہوں خالق علم یدل نے تمام دینہ دے بچوں پسندی دا دین دین اسلام نو کرار دیتا باتو کر جا ماں لیڑی نقش ہو جاوے خموشیوں سی گل سنسو سمجھ سو پھر اندے بعد اگر تو ان مجلس تو بات جوانوں کی سے جاتے فقط اسلام تے دا منٹ بولنا پہ گیا تے زبانے جو لکنت نہ آس اگر تو سنسو جو کہ دائرہ اسلام میں زندگی گزار رہے ہیں سالے رہے ہیں تو اسلامی نظریت مطابق اسلامی بن کے اسلامی جمہوریہ پاکستان دے اندر پوری توجہ چاہنا تو اللہ نے پسند دیدہ دین دین اسلام نو کرار دیتا اند دینہ اند اللہ حل اسلام جتنے بھی دینن اند دینہ اند دینہ ویچو اند اللہ اللہ دے قریب جیدہ دین دین اسلام ہے اسنو اللہ نے پسند فرمائے جسنو اللہ پسند کرے جسنو وہ پسند کرے جیڑا چودہ نو پسند کرتا ہے تو دین اسلام دین تو باقی بھی ہے ادیان اور بھی دھیر سارے دین اور بھی دھیر سارے لیکن اللہ نے پسند دیدہ دین دین اسلام مثلا ہر دین دے اندر سچ بولنا چنگی گلے جھوٹ بولنا بری بات ہے ہر دین دے اندر امانت اج خیانت نہ کرنا اچھی بات ہے امانت اج خیانت کرنا بری بات ہے ہر دین دے اندر ہر دین دے اندر میرے محترم صاحبہین کچھ نظام حسن بلکہ مشترکن common in بہت ساری چیزیں باقی ادیان اج اور دین اسلام اج جب تو دھیر ساریاں چیزیں باقی ادیان اج بھی نہ کرنا اچھی بات ہے تو کرنا بری بات ہے پھر اللہ نے دین اسلام نو بلندی فوقیت کیوں عطا فرمائی باقی ادیان دوں تو معصوم تو جواب لگیے معصوم علیہ السلام فرمایا چونکہ جو حقوق تصور انسانیت اسلام اچ نظر آئے باقی کی صدی نچ نظر نہیں ہے جو تصور حقوق انسانیت اسلام یعنی اسلام دی بنیاد اللہ نے حقوق ترکی ہے جو حقوق دا تعرف اسلام اچھ کروایا گیا یا جو حق دی پہچان حق دی معرفت اسلام اچھ کروای گئی ہے وہ باقی کی صدی نچ نہیں کروای گئی میں پہلی مثال اتنی سونی دیما سارے شیعہ سنی با جماعت ہو جاؤ جو کردار مادہ اسلام نے دسی ہے باقی کی صدی نچ نہیں دسی ہے اور واحد دین دین اسلام ہے کہ جس دے اندر انسان پورا سرکل مجلس بلکل خموشی نال بھی سن دیا تو میں کوئی پیغام دے کے جانا چاہنا داداں بہت پچھے رہ گئی ان کو یہ گگل کرنا چاہنا کوئی شہ چھوڑ کے جانا چاہنا تاکہ بعد شام نبزی بہت ڈسکس کرو پتہ تو لگے کہ اسلام دی تقدس کے آئے جو اسلام دے اندر رہ رہے ہیں اسلام کتنا پاک دی نے اسلام دے اللہ نے اسنے بلند فقیت اتا کی دیئے تو وجو ہاتھ کے آنے پوری توجہ چاہنا خالق المجدل نے پوری دنیا میں تھی اسلام دے دنیا میں ایک نکتہ رکھے ہیں اے سارے نماز روزہ حج زکاة خمز جہات تولہ تبرہ عمر بالمعروف نہیں ان المنکر اے سارے عمل کر کے پھر پہنچنا ہے جنت اے سارے ہی ساریاں چیک پوستہ تے تلاشی دے کے تے پھر پہنچنا ہے جنت جنت دے تو بندے اتنے شوقین ہیں بندے بم بن کے بندیاں چوڑ گئے تو ناں دے نظریہ دے مطابق بھی یہ بھئے گرے خودکش حملے کر سو تا جنت مل سی تو جنت کار دنیاں بیک لو کہ لوگ بسترے چاہ کے گلی گلی نگر نگر جا رہے ہیں جنت وستے شیعہ سنی اسی محلاد مصطفیٰ وے سنیوں دن تو جنت وستے حضور راضی و سن تا جنت مل سی مجلس حسین نے چاہ رہے ہیں حسینیت وستے اور اس دا عجر محفوظ عجر کیا مل سی جنت میرے محترم سامن اسلام جس جنت اللہ پورے قرآن جس صورت جنت زیادہ تذکرہ فرمایا اسنو عروس ہے قرآن آکھیا قرآن دی دلہم صورت کوکیڑی سورہ رحمان شیعہ سنی بھائیو یاد رکھنا جس جنت وستے اللہ اتنے چکر کٹائے نا اللہ و جنت اسلام ماد پیراں ہے ماد عبوستا اس نے اللہ راضی ہے خالے کے لام یدلے دین اسلام نو جو بلند اسلام نو اسلام نل عشق کرو جو میں آکا امام حسین علیہ السلام نے اسنو بلند کیتا ہے قربان نے عشق کیتا ہے نا چودہ اس نال عشق کیتا ہے اس چودہ نال کیتا ہے چودہ اس نال کر رہے نا اور اس چودہ نال کر رہے ہیں باقی جیڑی دنیا چودہ تو دور ہوندھی جا رہی ہے اس نے غزب دے لائک ہے جیڑی چودہ دے قرب چاندھی جا رہی ہے اس نے رحمت دے لائک ہے تو اللہ نے وہ جنت ماں دے قدمہ اٹھ رکھ دیتی میرے محترم صاحب میں دو روایہ تھا پھر معصوم نے فرمایا کہ ہر ماں دے قدمہ تلے جنت نے جنت اس ماں دے پیرہ اٹھے دار ہو جیڑی شوہر دی فرما جیڑی شوہر دی گستاخے اس تے معصومین علیہ السلام دے حکم دے مطابق نہ اللہ راضی ہے تے نہ چودہ راضی ہے اور ایسی ایسیاں خوفناک روایات وہ مجمع ویچ میں پڑھنا نہیں چاہتا تو دبے لفظہ چیوئی اکھنا چاہنا کہ مولا فرمارن جنت اس ماں دے پیرہ اٹھے جیڑی شوہر دی فرما بردار ہو اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے حدیثے شوہر بناہگار بھی ہوئے تو ار رجال قوامون علن نساء عورتنوں تعظیم اس دی کرنی چاہتے پوری توجہ چاہتے ہاں ظالم نہ ہوئے ظالم چونکہ ظالمین دے شفی المزنبین ہیں حضور گناہگاران دے شافہ ہیں شفی الظالمین نہیں ہیں ختمی مرتبت ظالمین دے شفاعت نہیں کرنی تو اسلام نے کیا کانون دے سیا کہ ماں دے قدمہ ہے جنت میں میرے چیہ سنی بھائیو میں تقریبا 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 ستر پرسنٹ دنیا پھر چکے ہیں امام حسین علیہ السلام دے ذکر دے حوالے صرف امریکہ کینیڈا رہ گئے وہ بھی وقت نہیں پہ ملدا ورنہ جدو میرے کل وقت ہویا تو میں وہ بھی انشاءاللہ ذکر دے حوالے نہ لکھتے بھی ویسا میں پورے ادیان جو مادی عظمت اسلام اجوے کیے اور جو قرآن اجوے کیے جو معصومین علیہ مسلم دے فرمان اجوے کیے وہ اور کدائی نظر نہیں آئے پوری توجہ دنیا ایسے ایسے حالات ہو رہے ہیں اولادہ اتنیا نافرمان ہو رہے ہیں یاد رکھنا اولاد پیدا کرنا واجب نہیں ہے اولادی تربیت کرنا واجب معصوم فرما رہا ہے اور اہم بات سننا میرے شیئے سنیں بھائیو اولادی تربیت نہ کرنا اچھی تربیت نہ کرنا یہ او گناہیں جس دی سزا اللہ دنیا تے دین دا ہے میں اگلے دن کسے پنجاب پولیس دے افیسر کل بیٹھا ہم تے انہاں دے کل ایک بزرگ آ کے رومن لگ پہ مجلس حسین دا مقصد بھی زندہ ہوئے فضائل بھی ہوئے مجلس بھی ہو جا ہوئے بزرگ ایک آ کے انہاں دے کل اور روے پہ آ تے بیٹے دے خلاف کوئی درخواست لے کے آئے درخواست نہیں پتا کیا اس لکھیا اس لکھے جی میرا بیٹا مین تے میری بیوی نو یعنی ماں تے پہ انہاں روز مار دے تے مو تے مار دے روز مار دے تو جیڑا ماں باپ دا گستاک ہے وہ چاہے جتنے ہاتھ کر لوے چاہے جتنے صدقہ و خیرات دے لوے چاہے جتنا جو کچھ عملے سالے ہوں دے کر لوے اگر ماں راضی نہیں پیو راضی نہیں نہ مدینہ علی راضی ہیں نہ کربلہ علی نہ عرش علی اسے میں جا رہی ہے کوئی نہ ساہبان میرے محترم سامین ماں دی عظمت حضور تو پوچھئے ماں دی عظمت حضور تو پوچھئے مثلا حقوق نوزے نچ رکھنا کہ اسلام دی بنیاد اللہ حقوق تے رکھئے حق تے رکھئے اگر تسی حقوق پورے نہیں کر رہے تو کیسے اسلامی تسی اگر کسے دا حق ہی نہیں دے رہے یا کسے دا حق کھا کے بیٹھے ہو یا کسے دی جا تے قبضہ کی تے بیٹھے ہو تو کئی عزدہ داریاں تے کئی اسلامی تے کئی کلمیں تے کئی عبادتاں تے کئی حاج تے عمرے تو وہ جو ہے یا کوئی نصابہ اسلام دی بنیاد نو سمجھنا اسلام دی بنیاد حق اجے سمجھ نہیں آئی پورا دین سامنے آ کہ نبی کسے شہدی مثال علی ناللہ نہیں دیتی فرمایا اور علی حق اور پھر یہ نہیں فرمایا کہ علی نصابہ سے پھر جدے حق پھر نہ فرمایا حق نود دے پھر اگر تسی حق ہی نہیں دے رہے تو پھر تس انسان اپنے وجود اچھی مکمل نہیں ہوندہ بھئی توجہ کرنا نیازہ حسین ولی صاحب توجہ نیازہ حسین بڑی اہم بات تن فضائل اس سینے میں لکھ مجال سائیاں ہو رکھین بھئی میں آدھا عرش تو داد آن دیئے جو کوئی سنن دی طاقت رکھ دا اور میں میں نہیں آدھا میں روح تو دل لیچو آدھا اور کوئی سنن دا ہوئے سنن نالے سنیاں بھی یہ توجہ چاہ ماد یزمت کے آج زندگی وی اللہ نے قرآن فرمایا اوف تک نہ کرنا ماں جو آکے بھی فلانی شاہ لے آ دے تک وہ بندج کرے اوئے اس نو قرآن اوف آکے تو اللہ اوف تک دی بھی اللہ پہ آ دے ماں باپ آگے اوف تک نہ کرنا پنجی حج مارنو ایک کپڑے چپا کے نظنبیل بنا کے کانت چاہ کے پنجی حج یمنی کروائیں بیت اللہ دے جو دو پنجی میں حج تے پہنچی ہے تے بیت اللہ دے تواف کی تے تے سامنے آمینہ دے لال تے نگاہ پئیے قریب آگے پیاد آئے حسن حسین دے نانا خابد وچ مل گئے ہو پنجی حج میں مانوں کانتے چاہ کے کرائے حق ادا نہیں ہو گیا واہ اسلام تیرے کیا کہنے واہ پہنچا منا لیو توڑے کیا کہنے آمینہ دے لال فرمایا اجے ماں دے ہک را دا تما اوکھار بھی نانو wat پڑا مرحبا بھیو جیو ملے ماؤنے بھولا تم نے زندگی دراز کر با ماؤنے ماؤنے بھلے ماؤنے ماؤنے بھولا بھولا جیو ماؤنے آمین spirا بھولا سس сумت جو دو تصور حقوق کے انسانیت تصور مثلاً باپ دے حقوق تو اسلام نے باپ دے حقوق دستیاں اسلام نے فرمایا کہ جو تو باپ دستر خانت ہوئے تب یوں تو پہلے ہاتھ نہ بدھامیں اسلام نے جو تصور حقوق کے انسانی پیش کی تا مثلاً میں ہور آسان کر دیتا اسلام میں جو حقوق کے انسانیت دیبات ہو رہی ہے یعنی ہر چیز دی بنیاد اللہ نے حق تے رکھی جیسے بھیناں دا حقے بیٹیاں دا حقے سید ساجدین علیہ السلام نے ایک رسالہ لکھی ہے رسالت الحقوق اسے جو مولا نے موزن تک دا حق لکھے ہے ازام دے منالا اور مولا لے کیا رہے سید سجاد فرمارین موزن ملے تو بانگی دی عزت اینج کیتی کرو جویں کوئی اپنے موزن دکھر دا کیونکہ اسیت اسی کام کارے چھونے ہاں تو اوہ مسجد چزان دے کے اللہ اکبر دی صدا بلند کر کے توان نورمن مسجد بلندے تو ساڑا موزن ہے پیش نماز تک دے حقوق جمادی ثانی ہے حق سیدات ایک جملہ آکھنا چاہنا جوانا پوری توجہ رکھنا ہے یاد رکھنا میرے محترم سامین اللہ دے اس ولی نے فرمایا چوتھے شہنشاہ بادشاہ نے کہ پیش نماز دی بھی اینج عزت کرو جی میں موزن دی کرین دیئے تو پچھا گیا کیوں تو جواب ملیا چونکہ تسری ہوں دے پچھے خاموش اوہ تو آڈی طرف ہو اللہ نالگل کر دے سار اٹھا کے بولنا کر سمجھ آ رہی ہے یعنی اوہ تو آڈی طرف ہو اللہ نال گناہ پچھلے عقیتے ہوں دے انتے مافیوں پہ منگدہ ہوں دے بے اولاد پچھلے ہوں دے انتے دعا اولاد دیوں پہ منگدہ ہوں دے تو میرے محترم سامین ذہنے چھ رکھنا حقوق دی بنیاد اور اللہ نے تمام حقوق پہنچائے مثلا موزن دے حق اس دے علاوہ پیش نماز دے حقوق اس دے علاوہ ما دے حقوق باب دے حقوق سلہ رحمی دے حقوق جیڑا بندہ سلہ رحمی کر دے ملکل موت آ جاوے نا سامنے تُس یو سنو آقوق بے پانچ مربے زمین لے لے تے ایک سال جی من دے جیڑے نہیں بولے لگتا ہے کوئی والگا لے تو آٹی اسے توجہ ہے یا نہیں ساہبا ملکلی آلے حیجری اگر تسی ملکل موت نواک ہو بھئی فلاں مل تیرے نہ کرا دے بھی ہے تو صبح تک جینگن دے تو کوئی ایسا نظام اس نبیین مولت نہیں دیتی لیکن آؤ محمد و اہل بیت محمد درتے معصوم فرماریں جیڑا بندہ غریب رشتہ دارنال سلہ رحمی کر دے مثلا چلو سکا بھیرا آئیے اپنے گھر جو دو کھانے پکے انت بھیرا دے گھر فاکا ہے نہ اللہ راضی ہے تے نہ جوڑا راضی ہے معصوم فرمین دے جیڑا اپنی زندگی دے نال نال رشتہ دارنے احساس کر دے نا تری سال اس بندے دے زندگی علیدہ اللہ ودھا دے سد کے بیمارن شفاوے ملکے نارا اے دری تری سال زندگی سلہ رحمی دے بدلے تو میرے شیعہ سنی بھائیو اللہ نے تمام فدق تک جملہ کنا چاہنا جمادی ثانیے وقیل سیدہ بن کے تائید حق ادا کرنا جاد رکھنا جوانو کہ اللہ نے تمام حقوق پہنچائے کس دے ذریعے اپنے محبوب ختمی مرتبت سرکار دعالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم دے نال ہونے کیویں ہو سجد ہے کہ اللہ جس محبوب دے بدلے ماں دے حق بھئی یاد رکھنا مجمع بن کے نہیں وقیل سیدہ بن کے تائید حق ادا کرنا تو جملہ عظیم نقص کرنا چاہنا جس دین دے اندر محبوب دے ذریعے نبی دے ذریعے اللہ ماں دے حق پہنچایا پیو دے حق پہنچایا دھی دے حق پہنچایا دیندھرا دے حق پہنچایا رشتے داران دے حق پہنچائے اس دے بھی حق پہنچائے جیڑا کوئی حق ہی نہیں رکھ دا او کونے سوالی بکھاری منگا نالے غربہ مولا فرمید جدو سوال کر دے ہوئے چونکہ اس سوال کر دیتا ہے پر بنیادے سوال مال تے رہے لیکن انہی حصہ اس دا بھی ہے دولت تیری مگر اس دا بھی وچ حصہ بڑے ہے کیوں اس اللہ واسطے تیرے دے سوال کر دیتا اگر سمجھا ہوئے تو ہوتا ہی دا حق ادا کر دینا اس علاقل جس محمد زریعے اللہ نے سارے حق پہنچائے ایک میں ہو سکتا ہے اللہ سارے حق پہنچاوے محمد ہی دا حق نہ پہنچا سار اٹھا کے بولنا اے جری توجہ میں ہے اللہ سارے حق پہنچاوے تو کس طرح ہو سکتے تو یاد رکھنا کہ فدق دا مسئلہ وراست دا مسئلہ نہیں ہے بندے آنکھ ہیں نا جی کہ چند خجورہ واسطے سیدہ تو یاد رکھنا اللہ سارے اندھے حق پہنچائے سارے اندھے حق حق پہنچاوے اندھے بات پوری توجہ ایک ہمیں ہو سکتا ہے کہ اللہ اسے نبی دی دی دے حق نہ دے وے تو یاد رکھنا فدق دا مسئلہ وراست دا مسئلہ نہیں ہے میرے ناغ رانا با جماعت رانا فدق دا مسئلہ وراست دا مسئلہ نہیں ہے اللہ دی ادالت دا مسئلہ میں خوش آمد نہیں کی تھی توان میں نہیں آکے میں جانتا تو یہ اچھے سننہا لے سامین تشریف فرما ہو تو جو جملہ جتنا بھیج رہے ہیں اس تو بڑا اگلا اس نو اتنی دلیری نال قبول فرمانا عدالت دا مسئلہ ہی اللہ دی وراست دا مسئلہ نہیں معلوم ہویا جناب سیدہ دربار اچر وراست ثابت کرن نہیں گئی اللہ نو آدل ثابت کرن یہاں بات ہے بسم اللہ اے دعویٰ تو برادران دی کتاب جب ہی لکھیا گیا بڑی محبتنا پیغام سننا کہ سیدہ نے فدک دا دعویٰ کیتا کہ فدک آلا باغ بیرہ بند ہے یہ بات دا مسئلہ ہے بھئی حق ملے یا نہ ملے یا تحریر پیچ ہوئی یا نہ ہوئی گوا جھٹلائے گئے یا نہ جھٹلائے گئے اے بات ہے بہت بڑا ایک فضائل دا جملہ جس رسط میں محنت کر کے آ رہے ہیں ذرا غور کرنا میرے محترم سامین یاد رکھنا یہ تو زمانہ من گیا کہ سیدہ نے دعویٰ کیتا ہی کہ باغ میرہ ہے ایک لمحہ ذرا فرات کنٹرول رکھنا تھوڑا ساتھ دینا میں جملہ آکنا چاہتا دعویٰ تو سیدہ نے کیتا نہ کہ میرہ دعویٰ تو سارے من گئے ہی کھوند ہے وعدہ ہی کھوند ہے دعویٰ مثلا میں اس چاک کے مجلس پڑ ساں اے ہے وعدہ میں مجلس پڑی یہ اے ہے دعویٰ سیدہ شہدادی نے کیتا ہے دعویٰ دربار دے اندر پوری توجہ چانت تار نہ پھلو یار پاک شہدادی نے دعویٰ کیتا ہے دربار دے اندر بھئی نیاز حسین بڑا عظیم جملہ خدا دی کا سو ہے میں امام بارگاہ لہران دے بکن اور ہر جگہ تے موضوع بڑھائیے ہی نہیں تو ہاڑی قسمتیں چاہیے تو ہاڑی محبتیں تو ہاڑے حوالے کر کے جا رہے ہیں شہدادی دا ایک ہے بادا ایک ہے دعویٰ فتہ کے بطول تھا دعویٰ کی دی رات حسنین شریفہین قریب آکیا دیں اممہ ساڑے کپڑے آہاں مرحبا اممہ ساڑے کپڑے اس دین کے آکیاں تو ہاڑے کپڑے درزی کول کوئی دستے جو شہدادی درزی رو گلتے نہیں صبح و رضوان درزی پان کے دروازے بطول تھے آکے پیادا میں حسنین درزیاں میرا پورے عالم اسلام نہ لیک سوالے اور جس کا حرادہ بادا اتنا سچا ہوئے اس کا دعویٰ کتنا سچا ہوئے ہم کسے نا مہتاد نہ ہوئے میں دعا دیکھو ایسا نعرہ دعا و مستجاب ہو جا میرا حیدری بولت باڑی مارس پر سلامت رکھیں مرحبا مرحبا جس شہدادی دا بادا اتنا سچے اس دا دعویٰ کتنا ایک سچا ہوئے دعا منگو شالا وہ ماں نہ مرے جندی اندھییاں چھوٹی ہوں جندی پتر چھوٹے ہوں شالا وہ نہ مرے وہ میں دارے ان قربان کر دے ایسی ماں مردی بھی بھی ہوگئے موت بستر تھے کیسے حسین دا اللہ میری کوئی دہاڑے زندگی بتا میں مر گئی تا میری اندھییاں لڑوے سینڈ میں مر گئی تا میرے پتر لڑوے سینڈ سیہ سنے بھائیو آپ انداد کرو دنیا کتنی ستائیوں سی جن مسلط پہ کے بھائی آ دیئے انشاءاللہ میں مر گئی ہو مرحبا انشاءاللہ اپنے کسے گم میں جہائے نہ کرو خدا درجات بلند فرماوے مبلغ آزم مولانا اسماعیل علی اللہ مقامہو نبر اللہ مرکدہو اساں تو سنے بھی ہو سی کیسے کیسے لوگ ٹر گئے جملہ دے اندھی نشیعہو دو چیزہ نہ بھولے ہیں اور اگلی گل کر کے رو پوندیان رو کیا دے آئین مادہ دربار نہ ہو لے آئے بڑے در نہ لے صدا رو میں بھلا ہوئے بھلا ہوئے بھلا ہوئے صلاح پڑے کسے گم میں جھائے نہ کرو مادہ مادہ دربار تدھیدہ میں سارے اکان دعا کرے نہ پوری قومت سے دعا کرے میرے اللہ جتنے آئے بیٹھیں پہلے بھی دعا میں کروائیے تے سارے نوا کے آمین آپ کو پون مسائبے رد ہمن دے امکان لئیے بھاں گناہ گار پر میری رد نہیں ہوندی سائیاں دی بارگاہ میں جھولی چاہ کے دعا پر کردہ میرے اللہ باستر یوکھا دینا حسین دے آخری سارے باستر یو آئے ہی نہیں جھنڈی ہائے نہیں تیری ہائے نہیں یا آبین ہے اور جوانی کے نصیب انہیں خضلوں دے آخری سارے باستر میرے اللہ جتنے آئے بیٹھیں سی آئے انچائے دے سنتیں انہیں نتنا ایک ریسک دے اتنا ایک ریسک دے ایک بہنی اے تھی آنا شام جاوے یہ تیری ہائے نہیں آبین ہے کلہ نجاویں کوئی چار سار دی تھی ہوئی جتا بازار آ جاوے دین واقعی میں ٹوڑ کے بکھا راشہ ہی تیری دھی کدھی تیرا ہاتھ نہ پیسی کدھی داپن نہ پیسی شام دے بازار ایک مند ویڑ کر کے آنکے ہائے ہو سجاد تیری خور پر آئے ہو علی اکبر داپنڈہ سجاد تیری آنکھ مرحبا اللہ نازی ہو جی سلام پر گم ملنا ہو خدا کو مستیر مرحبا ملت ویڑی آفا رونا ہو جندہ کئی نقصان ہو گئے رمیدارین قربان کر دے ہو تو بازار شام بازار شام میں تقریباً کوئی سال دے قریب ہو گئی ہے یہ آٹھ ٹک مہینے ہو گئے اسے کربلا تو میں ہون آیا چند دن ہو گئے لیکن میں اس تو کچھ ست اٹھ مہینے پہلے شام اچھو آیا تو جدو شام اچھ اسی گئے تو کافلی ٹھیر سارا رشت رہی تو خدا درجات بلند فرماوے میری والدہ مرحبا مغفورا و بینال ہمران تو اسی تقریباً گھر دس سفر آدھا سارے چھوٹے بچیاں تاک کس دیا تھے اور جدو اسی بازار جائے سن بازار چنن لے گئے وہ سن نالک نالہ بی بی دے وہ بازار جیتے ہیں وہ جیتے سیدہ سین رقیہ بنت الحسین جیتے زندان علی قبر ہے وہ پچھلے پاس اور آگیا تو وہ جدو باہر نکلے سلام کر کے تو مستورہ پہ یہ رومنڈ تو میں بھی نے سجدہ سلام کر کے باہر نکلیا تو میں میں تصوی پڑھ دا باہر جی میں نکلیا تو سامنے مستورہ رومنڈ میں آکے بھی ای رومنڈ ہو نہیں پچھے کیوں روم دے ہو تو نہ سارے آنکھے ابھی روم دیتاں آئیں کاف لے آلے پہ آگ دن بھئی بازار نہیں جانا بازار دمہ ہول ٹھیک نہیں سلامیں تری حائلو تری حائلو سلامیں بڑی ملوکی علی مجلے سے کہنا سائی ترے یا تدارو اور میں شرکی ہو جاؤں سلام بڑے غم میں چنر ہوگو بازار دمہ ہول ٹھیک نہیں کہ ساتھے نال دھی ہیں ساتھے نال بھینائیں ہم یاد رکھنا بہتو ممبر دے کھلو تھا میں ممبر دی قسمیں پورے بازار ہے ایک جعفر شاہ سیدان ٹیکس لے دے انہاں دے بچے وہ آکا زادیاں تساڑے پردہ دار یہ اسی سارے کٹھے ہوئے چوان پاسو اسی مارد ہو گئے کوئی سید کے بچے ہو گئے نال کوئی شاگردان میرے سجے کھبی ہو گئے اساں کیا بھی بازار یہ جو ضرور لگنا ہے اس بازار جو نہ لگی اسے تپتہ کے لنسی جو مرتا کیوئے بچا گئی ہے میری مات مینال گلے بیبیاں ٹھوڑ دی آئی میں پرینہ دے پردے قربان کرا میں شام دے بازار چاکی آواز سجا دے تیرا حوصلہ رباہ تکلی پوری سڑے ہمیں دارے ان قربان کر دے ماں جتاں سی بازار مکیا تے ساڑھے کل نو کو دا میٹ لگے جو میں بازار مکیا تے میری ڈھا نکل گئی ایک مزدور قریب آگیا کیا بیٹا پورے بازار چیز نو رویا اتھے ان کیوں رویا میں بھینا دے پردے قربان کر دے ماں میں کہ امہ تاریخ قربان دیئے جس بازار ساڑھے نو منٹ لگے نا اتھے عباس دیا بھینا دا پچھتر گھٹا لگیا پھر تے ماتم دا پرسہ ہوئے جیڑی روکے آدھیا ارمان ہے آج میرے میر ہوئے نا جیڑی آدھیا ارمان ہے آج میرے علمان آباس ہوئے ہاں جیڑی ہر مورد آدھی آئی جیڑی چادرانوں دے دے بدیاں پنچھاؤ میں زہرانی پرہبا خدا راضی ہوئے علیہ آدھیو کیوں ستایا گیا کیوں ستایا گیا اتنا بازارہ میں اور میں دعا کردہ پھر دعا کردہ مالک توان اس سے سال محرم تو پہلے قالے کے لم یدل توان شام دی جارت نصیب فرما ہے ایک ہوکشی دعا دل لیچ رکھے آئے ایک مہرہ لوین کردے میں اتھائیں بازار چو گزریہ نا مقتل دربندی وے آکھے دربندی علیہ رحمہ نے لکھے آ کہ پانچ لاکھ دا مجمع شام اچھائی یہ دو تین ہزار چار ہزار دا مجمع اسی تو کتنا رش شگر ہے مجمع اس گلی ہیں تو کوئی اس محلے دی اس علاقے دی بہین بازارے نہیں آئے گی جب تک رش موکنے جاوے جوانو میں للمے باپ دکل دربندیج ملے پانچ لاکھ دا مجمع تو انٹی ہائے نکلی ازادارو پجیتھے راج شو بے نا اوکہ سوالی آویں دے ایک اتھا تو نبینا سوالی ہے جیڑا اکشامی دا موڈ ایلا کیا دے میں سنے آئے کوئی کون بڑی سخی بیو دی تھی یا یہ شایدہ میں پڑھ لما دے تو برداس کر لوں شایدہ اپنے گھنے دو میں سخی ہو آئے کیوں دی تھی اوکہ دارے چاہی ہوئیے سنے آئے کلی نہیں دے ناغوں دا پتر بھی یہ جیڑا آپ رد مدر ہوں دے مہربانی کر رہا میری اکھاں کوئی نہیں اکھاں ہوئے نہ آتے آپ ایک سنے آبیے ہینویں سخیت لوگ انہیں پتھر مرے دے لیکن میں آگیاں منات لامی جیڑا ہوں میرے سامنے مات پتر لگھننا جیڑا میرا موڈ ڈہلا بھی میں گدا کرے سا مات کوئی خیر پہ جاوے او میں دارے ان گربان کرا یہ سوالی آدھے میں بڑے ہی تھکے لگن پر میں دیوار نو نہیں سوڑیا سوڑ زوجوان نو مات ہوئی آدھے میں دیوار نو نہیں سوڑیا او میں پھینا دے پردے گربان کر دے ماں قیامت دا منظر ہائی یا دے یک دا میری کانتے ہاتھ آئے سوالی جلدی سوال کارو روکے بڑے ہیں کلاؤ ہائی کرنا لاتے میں بزار دھا چاہے سوالی آدھے کوئی ہے جیڑا علی دے نا دے دے وے سوالی آدھے کوئی ہے سوالی آدھے کوئی ہے جیڑا نجم دے شاد نان دے لے رومانہ لیا تیری آئے نکلیے بڑے درباد رانش چھو مول مصائب لے قدم روک گئے سکیاد آدھے ماں را شفیہ مددہ دھاک کے پی آدھے وے آبے دھا سوال تا سی پاکے علی دانا دی بی آدھے میں ہوں منہ با کڑاک کے دھاک کے ماتم دی سلا آوے آج چلنا دی مجلے چے مول مصائب دی مہ دی روکے نالے مول مصائب فرمایا سجادی آرمان آج وردان ہوئے ہا دی بی آدھے میں نکلہ سوالی نواد جتو قدم چاوا خیرات جھویا نہیں آیا جہاں سینے تھے نہیں آیا روہ نالے و سیادے سجاد فرمایا سوالی نتی دے رہ جا تیری آنکھ آدھے سامنے قدانے جیدے ہاتھ مرے دے ابو خیراتے امہ اکنی جوانوں جھولی جو پیندے کروکے آدھے ہائے قیدی سخی سیادے اللہ ماند اب آدھا دی آرمانے دی علی دا رشتہ دارو بیا علی اکھامی دے بیا اکی منگنا امول مصائب فرمایا سجادے سنوا کیوں خیرات اکھا دلا سیرتے مادم دا پرزا جدہ اکھا روشن ہویا سوال یاد ہے میری اممہ میں انہوں نہ جایا ہوئے آ جیسا اکھا دیدیا بزارت بہے گے دردیا جدہ پتر لگ دے ہائیں دیوارا نال رو رو کے آدیا آج بیر ہوں دے بزارت بہے گے دیوارا نال سیرتے مادم دا پرزا جدہ اکھا دیوارا نال سجادی اکھا دورا دواد بھئی اکل مار کے پیادنوں سوالی اکھا ڈھی گیا نیہا مل گیا سیادہ دے منت لا سرات لے کے باہر ٹر جا آدمان کے آدیا کیوں جی آمیریں اکھا دے نئے ہوئے کھڑنے دے دا امام گاڑ سے ہاتھ رکھی آئے رات رو کے آدیا پہ زارت سیناک آئے 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 کے ندرے بھر جایا سنگا آئے 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 لہے ہیں نگان وجہر سیا بلیا دیئے میں لوگوں ڈھی علی دیہا میں تھے منتا اے میری چاہگرہ سنت مادم دا پرسا روانا لے ماں میں سجاب نٹھائے اچھا وین کر کے آدھئے کھڑے میں تدماج اوچاؤں کا دے ہائے میرے مناد ہر جایا ہائے میں پوچھا درہا نیوے دن دے گوڑے بطریہ ساریاں نے مر دیئے نوپرہ ساریاں نے اپنے لام میں تنا روگو نوپرہ نالیو بیویا دیئے سجاد ہون میں کٹا منے چیسا اینہ میرا اکبر ماری ایمہ نہیں بولی اینہ میرا باس ماری ایمہ نہیں بولی امہ اور جلال کیوں ہے اچھا وین کر کے آدھئے کھڑے میں تدماج اوچاؤں کا دے ہائے میرے ہنناد ہر جایا ہائے میں پوچھا درہا موسیقا 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 باز اتھائی دعا چا مانگ جنگی دا کوئی پتہ نہیں آمد آلے زادگرین بھی لیٹن آؤ میں دوائن کرتا آؤ رال کے پرسا دے بیئے پاک ہوتا ہے شام میں گھوڑا ہے کھڑا ماں ان کے مجلے سے موڑی پئی ایتھے دوائن بردہ جنگی دا کوئی پتہ نہیں شام دا زندان رات رومان آلے امام سجاد رات پو جلالی بھیڑ سکینہ دا جنازہ گھڑیاں دے ہتھا دے رسیاں دی بھیڑ دا جنازہ ایک قدم کہنے کوئی بھی بھی آدھی اجازی ہوئے ہاں رومان آلیوں میرے امام دا قدم بزار چائے دوگا دن کون ہے ہتھا دے گھڑی شائے چائی و دے رات رو کے عدے میں تم لوگوں سجادہ دھنوں میں کوئی ہوئی بھائے ہے خلقہ نا حسین نقویریہ کا نقویریہ کا نوکلا دعا امام دائی نویرہ دے جوڑ سلامت رکھے امام دمیاں دے تھر آباد ہمین راب روندہ وجہے خون روک یاد ہے مصافر میں مدینہ دا ہے میں تھے اتنی غریبی ہے ہائے میں کونچا درہ مصافر میں مدینہ دے جوڑ سلامت رکھے 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 موسیقی 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 موسیقی